اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں سلیم ملک سیلز اگزیکٹے ہو نائس پاور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں جو لوگ پیچ پر نئے ہیں جو لوگ یوٹیوب چینل ابھی تک جو لوگ سبسکرائب جس لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ان کو ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آج اتیق بھائی سے پچھلی ویڈیو کے مطلب ہیٹرو کے مطلق آپ کو معلومات دیتی آج اتیق بھائی سے جانیں گے سیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں وہ ہمیں اس سیٹر کا آن کرانا گیس لگانا اور مطلب بیڈلی کا پورا سٹم لگا کہ آن کیسے ہو تو اس کے فنکشن کے بارے میں اتیق بھائی سے آج جانیں گے تو اسلام علیکم اتیق بھائی علیکم السلام علیکم السلیم بھائی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ اتیق بھائی آج ہمارے ویورز کو آپ بتا دیجئے گا کہ ابھی آپ نے کون سا موڈل اٹھائے ہوا ہے یہ تھوڑا سا ادھر آپ ہمیں اس کی سپیسپیکیشن سٹکر وغیرہ بھی دکھا رہا ہے ادھر اٹھائیں آپ اس کو ادھر رکھ لیں سلیم بھائی یہ آپ کے سامنے ہیں بلکل 4.7 کلو وارڈ موڈل 4.7 کلو وارڈ ہے اور اس کا موڈل آٹھ ہے یہ ویورز آپ دیکھ رہے ہو یہ چودہ دوزار چودہ موڈل ہے آٹھویں مہینے کا دوزار چودہ موڈل ہے ٹھیک ہے ویورز اور یہ 4.7 کلو وارڈ کا ایک ہیٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک بھائی اس پہ یہ آپ لوگ کو بتاتا چلو ویورز کو کہ ایک پی ایس ای لکھا ہوتا ہے ایک ادھر ایل پی لکھا ہوتا ہے ایل پی جی ایل پی جی کا موڈل جو جنرل پی جی ہوتے وہ الگ آتا ہے وہ بھی آپ کو میں دکھا دیں گے آپ کو کہ وہ کون سا موڈل پڑا ہوا ہے اور پہلہ پہلال اس کو آپ کو آرڈ کرنے کا طریقہ تھی بھائی آپ ہمیں بتا دیجئے گا سلیم بھائی بلکل آسان طریقہ ہے اس کا اچھا یہ کیا آپ نے کول دیا اس کا یہ اس کی ایسی والے وان ٹین والی سپلائی میں لگے گا یہ چیز سپلائی سے کیا مراد مطلب ہم ڈائریکٹ اس کو سوچ میں نہیں لگائیں گے نہیں نہیں ڈائریکٹ سوچ میں لگائیں گے کیونکہ پتا ہے جیپنیس جو ہی بھی چیز ہوتی ہے وہاں کی بچھلی وان ٹین ہوتی ہے اس لیے اسے آپ ڈائریکٹ دو سو بیس میں نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں لگائیں گے یہ بات آپ اتیق بھائی کی بہت اچھی ہے کہ اس نے انفرمیشن ہمیں دیئے کہ مطلب یہ ڈائریکٹ آپ بیٹلی میں نہیں لگائیں گے ڈائریکٹ لگانے سے کیا ہوگا وہ اڑ جائے گا اندر اس کا فیوز اڑ جائے گا پھر آپ ادھر باگتے آئیں گے اس کو ٹھیک کرائیں گے تو یہ خیال آپ نے رکھنا ہے کہ اتیق بھائی نے بہت زبار اس انفرمیشن دیئے یہ وان ٹین ہوتا ہے اس کو ہم سپلائی میں لگائیں گے سواہن ٹین سپلائی میں آپ لگائیں یہ وان ٹین سپلائی اس کی الگ پوٹونٹی کی سپلائی ہوتی ہے لگائیں آپ پہ اتیق بھائی ستھانڈ سانڈ الپاٹ یا ان serim بھائی où یہ دیکھیں یہ وان ٹین سپلائی ہے یہ اس میں لگ گیا اچھا تو یہ آن ہو گیا یہ بھی آن نہیں ہوا یہ کیوں آن نہیں ہوا کیونکہ اس کے ساتھ گیس لگانی ہے تو ابھی تو آن ہو گیا آپ نے کیا کیا بٹن آن کر لیا اس کا آن آف کا بٹن کون سا ہے تھی بھائی یہ سلیم بھائی اس کا آن آف کا بٹن ہے یہ اس کے جو بٹن لگے ہوئے ہیں یہ اس کے دو بٹن ٹائمر کے ہیں اور یہ اس کا جو والیم ہائی اور لو کرنے کے لیے ہے گیس جو تیز کرنی ہے اگر زیادہ تیز کرنا ہے اس کا یہ پلس والا ہے اور یہ مائنس ہے اور یہ ٹک ٹک کیوں کر رہا ہے یہ ٹک ٹک اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ابھی گیس ہم نے لگائی نہیں ہے ابھی ہم اس کے ساتھ گیس لگائیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ آپ کو خود نظر آ جائے گی اس کے کوئی ٹک یہ آواز اس کی بالکل باند ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ابھی اس کی گیس نہیں لگائی اور اس نے بلنک کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ابھی اس کے گیس گیس لگائیں گے یہ گیس اور بجنی دونوں پر اکٹھا چلتا ہے ایرر دے رہا ہے مطلب یہ گیس ابھی آپ گیس لگائیں گے گیس لگائیں آپ ذرا اتھیک بھائی دکھائیں اس کا گیس کا بہت اچھا بہت اچھا اور آسان دریورز یہ ہے اتھیک بھائی ابھی آپ کیا کرنے لگے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی میں آپ کو اس کی گیس لگا کے آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کا جو گیس کا فنکشن لگا ہوا ہے سلیم بھائی بلکل بلکل نارب لی کسی بھی سائٹ پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں جہاں پہ گھر کی آپ کا لائن لگی ہوئی ہے کوئی آپ نے پائپ ٹیڑا نہیں کرنا بلکل اسے سیدھا لگا گے یہ دیکھیں آپ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ یہ سلیم بھائی اس کے ساتھ الپی جی میں نے اٹیج کر دیئے اچھا تھی بھائی اس کے ساتھ وہ کلپ جو ہوتا ہے نا پائپ کے ساتھ جو لگاواتے ہوگر اس کے اوپر چڑھا لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا وہ چڑھا سکتے نا تاکہ لیکی جو اگرہ نہ ہو یا ضرور بلک 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 شاہ کا آپ چڑھا لیں وہ تو تو زیادہ سیفٹی بن جائے گی کیونکہ اسے چڑھا کے جتنا ٹائٹ کر لیں گے کیونکہ گار میں کوئی بچہ ہوگا ہے کیونکہ زاہر سی بات ہے وہ تو آپ ادھر کول کر نکالتے تو وہ تو آپ وہ نہیں لگا سکتے نا تو گر میں تو وہ بچوں کا گر ہوتا ہے تو ویورز آپ اس میں وہ کلپ بھی لگا کسکتے ہیں یہ ابھیہ بھائی نے گیس اٹیج کر دی ہے اب سلیم بھائی میں نے گیس اٹیج کر دی ہے اب آپ Austral کے میں یہ لگا ہوئے بر ہر ون ٹین سپلائی میں اب میں سے آن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب یہ ایٹر سٹارٹ ہو گیا یہ اب اس کا جو ہے نا یہ اس کی یہ دیکھیں آپ اس کی گروہ چیک کریں آپ کہ nie. نہ صرف فین چلنا ہے اس کا ابھی فین چل رہا ہے اس کا ابھی چلھوا ہے یہ سلیم بھائی نے گیس گیس آپ نے ہلکی آن کی ہے اس کو کو زیادہ ہے اب یہ گرہ مواد دے رہا ہے دینا شروع ہو گئے یہ بھی میں نے اس کی صرف ایک پائنٹ شو ذرا سے ایک ایک چوڑیز کی سمجھ لیے میں نے گیس کی کھولی ہے یہ بھی اچھا اچھا یہ کافی دور تک ترو پہنک رہا ہے سلیم بھائی تو یہ فور پینٹ سیون اچھا اچھا بڑا اور یہ بڑے اچھا یہ ویورس طولہ صاحب کو میں بتاتا چلو یہ بھی ہائی پر ہے ٹھیک ہے اس کا آپ ایک ٹمپریچر بھی اس کا آپ ایک سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مائنس آپ مائنس کا نشان ہے آپ اس کو ٹمپریچر یہ لو پر لے آیا ہو مطلب اس کا جو ہیٹ ہے کم ہو گیا ہے تھوڑا سا ویورس ٹھیک ہے آپ اس کو بڑھاتے ہو ادھر سے اگر آپ اس بیس پر اس کو سیٹ کرتے ہو تو ان دونوں بٹنوں کو آپ پریس کر کے رکھو گے یہ ابھی یہ لاک ہو گیا ہے بچے گھر میں انگلی شنگلی اس کا بھی کوئی بٹن کام نہیں کرے گا ایون کہ اس کا آپ یہ آن ہے بھی یہ والا بٹن اس کا بند ہو گئے لیکن یہ آن ہے ٹھیک ویورس اب یہ لاک ہے اس کا کوئی بٹن کام نہیں کر رہا اس کا بند ہو گئے ویسے آن ہے ابھی اس کو جب کولیں گے ٹھیک ہے ویورس اس کا دوبارہ ہٹ گئے دیکھو اس ادھر یہ آن کڑا ہے جدھر میں نے اس کو آن کر کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے ویورس تو یہ اس کا لوک لگا ہوا ہے اگر آپ ایک جگہ پر ٹمپریچر کا سیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں سینسر لگے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی ٹمپریچر جب اس کا کچھ آہ مطلب بیس پر آپ نے رکھا ہوا ہے یا آپ نے رکھا ہوا اس کو چوبیس پر تو وہ جب روم آپ کا کمرہ گرم ہو جاتا ہے تو یہ خود با خود آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے تو اس میں یہ فنکشن وہ بھی ہے کہ آپ اس کو خود ایک آہ ایک ٹمپریچر پر سیٹ کر کے روم ٹمپریچر کا کوئی بھی کے مطلب بیس ٹمپریچر یا اٹارہ پر یا سترہ پر جب یہ ہو جائے گرم تو یہ خود با خود بند ہو جائے تو ویورز اس میں وہ فنکشن بھی موجود ہے ٹھیک ہے ویورز آہ یہ ایڈریس تو بہت سیمپل سا ہے ہمارا اس شوپ کا یہ آہ ایل جی ٹو فیفٹی فور ہے یہ ایل جی ٹو فیفٹی تری ہے ٹھیک ہے شوپ نمبر تو یہ نائس پاور آپ میں یہ بھی کولٹ پر جب انٹر ہوں گے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نائس پاور تو آپ کو انشاءاللہ ایڈریس آسانی سے سمجھ آئے بھی جائے گی یہ ہمارا ستار تکہ والا سامنے یہ چوک ہمارا سیور پھوٹ والا چوک ہے سیور پھوٹ سے مطلب جب آپ پرندو مارکیٹ والی چوک کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے ویورز سیور پھوٹ کی طرف سے جب آپ آتے تو رائٹ سائیڈ پر آپ کا پرندو والا مارکیٹ ہے اسے لیپٹ سائیڈ پر آپ چوک میں جو ہی مڑھتے ہیں تو یہ دوسری اولموسٹ دوسری شوپ آپ کی بنتی ہے تریسری والی شوپ یہ جو انوریس کا اوٹلیٹ ہے وہ والی شوپ ہے جا پر میں خود ہوتا ہوں ٹھیک ہے ویورز تو ادھر سے آپ کو انشاءاللہ ریزنیبل پر آتیق بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے اتیق بھائی کے ہمارے چینل کے تھو نائس پاور کے چینل کے تھو جو بھی آئے گا آپ اس کو انشاءاللہ 500 مزید رسکاونٹ کر کے دیں گے جو ریٹ آپ دیں گے اس میں آپ انشاءاللہ مزید چینل کے لیے آپ مزید 500 روپیز اس کو کنسیشن مزید دیں گے آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے ٹھیک بھائی ٹھیک ہے اپنا بہت بہت خیال رکھے بیورز بہت بہت خیال رکھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا لائک بھی ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ انٹچ رہے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا جیو زندگی روشن رہے پاکستان اللہ حافظ